موسیقی اسلام علیکم ناظرین پروگرام لیٹس ٹاک کے ساتھ میں ہوں شزا شمالی شام میں کرد دہشتگرد تنظیموں پی کے کے وائی پی جے اور پی وی آئی ڈی کے خلاف ترکی کی جانب سے شروع کیے گئے آپریشن کے بعد کردوں کے بارے میں بہت کچھ لکھا اور سوچا جا رہا ہے مغرب اور عرب میڈیا کا تو ایک خاص پسے منظر ہے جس کی وجہ سے وہ کرد دہشتگرد تنظیموں کے خلاف اقدامات کو کردوں کے خلاف جنگ بنا کر پیش کرتے ہیں لیکن برے صغیر میں ایسی سوچ پیدا ہونے کی کچھ تاریخی وجوہات اور کچھ مغرب اور عرب کے اثرات ہیں افسوس یہ ہے کہ وہ لوگ بھی اس میں پیش پیش ہیں جو بلوچستان میں سرگرم عمل الید کی پسند تنظیم بلوچ لیبریشن آرمی یا پی ال اے کو دہشتگرد سمجھتے ہیں یا پاکستانی ریاست پر حملہ آور تحریک طالبان پاکستان ٹی ٹی پی کو خونی جنگ جوہوں کا گروہ قرار دیتے تھے کرد ویسے ہی ایک نسل ہے جیسے عرب تاجک ازبک ترک مغل اور دیگر باقی نسلیں ہیں تقریباً تین کروڑ کرد آبادی ترکی عراق شام اور ایران میں آباد ہے اس میں بھی سب سے زیادہ کرد ترکی میں آباد ہیں جو اس کی کل آبادی کا بیس فیصد حصہ بنتے ہیں ترکی کے کرد شہری باقی معاشرے کی طرح متنو خیالات کے مالک ہیں کردوں کی نظریاتی اور سیاسی پولرائزیشن کا ثبوت ترکی کے صدارتی انتخابات پر کرد منصف اور دانشور وحید الدین انجے کا ایک انٹریو ہے اس انٹریو میں وہ پولرائزیشن کا ذکر کرتے ہوئے بتا رہے تھے کہ کرد آبادی میں بہت سارے کرد ایسے ہیں جو روایتی طور پر رجد پسند سنی مسلمان ہیں اور اپنی مذہبی شناخت کو ترجیح دیتے ہیں وہاں سیکلر سینٹرلیٹ اور انتہا پسند باتیں بازوں کے کرد بھی موجود ہیں جو اپنی نسلی شناخت کو ترجیح دیتے ہیں اس کے علاوہ ایسے کرد بھی موجود ہیں جو کہ نہ تو کسی مذہب شناخت پر یقین رکھتے ہیں اور نہ ہی نسلی شناخت پر بائیں بازوں کے چند شدت پسندوں نے پچیس نومبر انیس سو اٹھتر میں کردستان ورکرز پارٹی پی کے کے نام سے مسئلہ کاروائیوں کا آغاز کیا اس دہشتگر تنظیم کی جانب سے اب تک ہزاروں افراد نشانہ بن چکے ہیں جن میں فوجی پولس اہلکار اور عام شہری شامل ہیں اس دہشتگر تنظیم سے ترکی کبھی بھی چھٹکارہ حاصل نہیں کر سکا اگرچہ اس تنظیم نے کبھی ایک طرفہ طور پر اور کبھی ترک حکومت سے فائر بندی کے معاہدے کے بعد اپنی کاروائیاں کچھ عرصے کے لیے روکی بھی لیکن عام ترکیہ کٹ شہری جو اس کے نظریات سے اتفاق نہیں رکھتے تھے ان کی جان نہیں چھوٹتی تھی اس تنظیم کے قیام سے ہی اس کو جرمنی اور فرانس سمیت کئی اورپی ممالک کی حمایت اور پشت پنائی حاصل رہی ہے ان ممالک نے اس تنظیم کے ممبرز کو نہ صرف اپنے شہروں میں پناہ دی بلکہ تربیت میں بھی ملوث رہے اور دنیا بھر میں ان کو حریت پسند بنا کر پیش کیا جاتا رہا بعد میں ترکی کے پرزور احتجاج اور کوششوں سے یورپی یونین اور امریکہ نے پی کے کے کو دہشتگر تنظیموں کے لسٹ میں شامل کیا پی کے کے کو پروان چرہانے میں شام کا بھی بہت کردار رہا ہے جب ترک فوج نے اس تنظیم کے خلاف ایک بڑے آپریشن کا آغاز کیا تو اس کا سرغنہ عبداللہ اکلان شام کی طرف بھاگ گیا اور وہاں طویل عرصے تک اس نے نہ صرف قانونی طور پر پناہ دی گئی بلکہ وادی بقا کی اسے جنگی تربیت کے کیمپ قائم کرنے کی اجازت بھی دی گئی حافظ الاسد کی وفات کے بعد بشار الاسد کے اقتدار میں آنے کے بعد ترکی کے ساتھ شام کے تعلقات میں گرم جوشیائی اور عبداللہ اکلان شام سے بھاگ گیا اسے ترکی انٹیلیجنس نے امریکہ کے تعاون سے کینیا کے فضائی اڈے سے گرفتار کر لیا دوہزار چار میں پی کے کے نے شام میں وائی پی جے قائم کی اور عرب بہار کے بعد شام اور عراق کی خانہ جنگی سے فائدہ اٹھایا اور وہاں اپنے نیٹورک مضبوط کر کے بیس کیمپ بنا دیئے یہاں سے ترکی پر مسلسل حملے ہونے لگے دوہزار یارہ میں ترک صدر اردگان جو کہ کرد علاقوں میں پسند کیے جاتے تھے خطے کی بہتری کے لیے کردوں کے مسائل کو حل کرتے ہوئے ان دہشتگردوں سے مذاکرات شروع مذاکرات کے نتیجے میں اس تنظیم کے قیدی رہا کر دیا گیا فائر بندی کا اعلان کیا گیا اور استمبول میں باہمین شیر و شکر ہو کر بڑے جلسے کا احتمام بھی کیا گیا لیکن کچھ دنوں بعد ہی شام اور عراق کے کیمپوں سے ترکی پر دوبارہ حملے شروع ہو گئے اسرائیل نے کھل کر پی کے کے اور وائے جے پی کی مدد کرنا شروع کر دیا اور امریکہ نے شمالی شام میں دائش کے خلاف جنگ کے دوران انہیں بھاری اسلحہ دیا اور دائش اور شامی اپوزیشن سے انہوں نے کئی شامی شام حاصل کرنے کی کوشش کی شامی سرحد پر موجود ان دہشتگرد تنظیم دہشتگرد تنظیموں کی پشت پر اسرائیل اور امریکہ آ کھڑے ہو گئے اور انہیں رجاؤ فورسز کے تحت ایک ریاست قائم کرنے کے لئے اکٹھا بھی کر دیا گیا یہ ساری کاروائیاں اسرائیل کے مفاد میں تھی کیونکہ اس طرح وہ براہ راست خطے میں آ بیچنے کی راہ ہموار کر سکتا تھا جس کے نتیجے میں ترکی پر مسلسل حملے اور مستقبل میں کسی بڑے خطرے کا امکان تھا ترکی نے ان دہشتگردوں کے خلاف فیصلہ کن جنگ لڑنے اور ان کی تمام منصوبہ بندی کو ختم کرنے کا فیصلہ کیا سب سے پہلے آپریشن فرات ڈھال اور اس کے بعد آپریشن شاک زیتون کیا گیا آپریشن فرات ڈھال شام کے جبرابلس جبکہ شاک زیتون افرین صوبے میں کیا گیا ان آپریشن میں ترکی کے ساتھ شامی اپوزیشن کی قومی شامی فوج بھی حصہ لیتی رہی اور جو علاقہ دہشتگردوں سے صاف کیا جاتا وہاں شامی اپوزیشن مقام قیادت کے ساتھ شہری رانچہ قائم کر دیتی ان صوبوں میں امن کے قیام کے بعد ترکی میں بسنے والے ہزاروں شامی مہاجرین واپس چلے گئے اسی کے تسلسل میں ترکی نے اپنے تیسرے آپریشن جسے چشمہ امن کا نام دیا گیا شمالی شام میں شروع کیا جس کا مقصد نہ صرف دہشتگردوں کا صفایہ کر کے دہشتگرد پٹی کا خاتمہ ہے بلکہ ایسے سیف زون کا قیام بھی ہے جہاں لاکھوں شامی مہاجرین اپنی سرزمین پر زندگیوں کا آغاز کر سکیں جیسے ہی ترکی نے شامی سرحد عبور کی ویسے ہی مغربی اور عرب میڈیا نے شور مچانا شروع کر دیا کہ کردوں کے خلاف آپریشن ہو رہا ہے کردوں کی نسل کشی ہونے جا رہی ہے کردوں پر ظلم ہونے جا رہا ہے لیکن ان دعووں کا کوئی ثبوت کہیں نہیں پیش کیا گیا میں یہاں تین نکات پیش کر رہی ہوں جس سے یہ سمجھنے کی کسی حد تک آسانی ہو جائے گی کہ یہ کاروائیاں کردوں کے خلاف نہیں ہیں جیسا کہ میں پہلے بتا چکی ہوں جس طرح ترکی مختلف نظریات اور سوچ رکھنے والی عبادی پر مشتمل ہے اسی طرح اس کی کرد آبادی بھی متنوے ہے اور اس کی کل آبادی کا بیس فیصد حصہ ہے اس میں اب آپ کو رجد پسند دیندار بھی ملیں گے سیکلر سینٹرل لیفٹ بھی ملیں گے انتہا پسند بائے بازو کے کرد بھی موجود ہیں اول طبقہ صدر اردگان کی جماعت جسٹس اینڈ ڈیویلپمنٹ پارٹی اے کے پی یا پھر دوسری مذہبی سیاسی جماعت ہدا پارٹی کا حامی ہے جبکہ دوسرا طبقہ امومی طور پر ایچ ٹی پی پر دہشت گرد گروہ پی کے کے کا حامی بھی ہے اس سے واضح ہوتا ہے کہ کردوں کا مذہبی طارہ اردگان اور ترکی کا ساتھ دیتا ہے اور اس کا ثبوت گزشتہ بلدیاتی انتخابات بھی ہیں جب ترک صدر استمبول اور انکارہ میں ہار رہے تھے تو انہیں انتخابات میں وہ نئے کرد حلقوں پر فتح کے جھنڈے اٹھا رہے تھے اس وقت بھی کردوں کی اکثریت ترک صدر اردگان کی حامی ہے اور اس آپریشن کی حمایت کرتی ہے دوسرا نکتہ کردوں میں اردگان کی مقبولیت کی پہلی وجہ تو ان کی اسلام پسندی ہے جبکہ اس کے علاوہ اردگان کردوں کے مسائل اور حقائق کو تسلیم کرتے ہیں جو اس سے قبل سیکلر کمالس جمہوریت خلاف پارٹی تسلیم نہیں کرتی تھی اردگان نے کرد مسئلے کو بطور مسئلہ قبول کیا ترک صدر نے کردوں کے حقوق کا خاص خیال رکھا ہے کردوں کا الگ سے کرد زبان میں سرکاری چینل بنایا کرد تعلیمی کورسز اور تحقیقاتی ادارے بنائے اور کرد شہریوں کے انفرسٹرکچر کو بہتر بنایا تیسرا نکتہ یہ کہ شمالی شام میں جب امریکہ نے وائی پی جے کے ساتھ مل کر دائش اور شامی اوپوزیشن سے کئی شہر فتح کیے تو عرب اور کرد مسئلے نے ان علاقوں میں سنگین بہران پیدا کر دیا کیونکہ ان علاقوں میں صرف کرد آباد نہیں ہے بلکہ شام کی اکثریت عرب بھی ہے جبکہ ترکمان اور کرد اقلیتیں ان علاقوں میں عرب کرد بہران سے نپٹنے کے لیے امریکہ نے صلاح صفائی کرواتے ہوئے شامی جمہوری فورسز قائم کی جس میں پی وائی جے اور عرب جنگ جوہوں کو شامل کیا گیا یہ ایک واضح ثبوت ہے کہ ان علاقوں میں کرد ہی نہیں عرب بھی بڑی اکثریت کے طور پر موجود ہیں ترک حکومت واضح طور پر کہہ رہی ہے کہ آپریشن چشمہ امن کردوں کے خلاف نہیں بلکہ دہشتگرد اناثر کے خلاف ہے جو کہ اس امن اور سلامتی کے لیے خطرہ بن رہے ہیں صداتی درجمان ابراہیم کالن نے اسرائیلی وزیراعظم نتن یاہو کو بہت خوبصورت جواب دیا کہ کرد اس خطے کی حقیقت ہے تمہاری سازشوں کا کردار نہیں تم کردوں کے نہیں بلکہ پی کے دوست ہو ناظرین نسی کے ساتھ پروگرام لیٹس ٹاک سے مجھے دیجے جیزے take care of yourself اللہ حافظ مجھے دیجے جیزے